موسیقی سلانک ناظرین ویلکم تو در ہیلتھ شو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام ناظرین ہر سال سال کے پہلے مہینے میں یعنی جنوری میں آخری اتوار کوئی خاص دن کا انعقاد کیا جاتا ہے ایک ایسا دن جس کو ایک سو چھبیس سے زیادہ ممالک میں منایا جاتا ہے جس دن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے ورلڈ لپرسی ڈے اس دن کا تعلق جزام جیسی محلک بیماری کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ آج یعنی اتوار کے گزرنے کے دوسرے دن پیر کے دن ہم اسی مرض کے مطالق گفتگو کریں گے آج کے اس موضوع پروشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نظیم الدین صدیقی جو کہ کنسلٹرن ڈرمیٹولوجسٹ ہے اور جن کا تعلق جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب جزام ایک ایسی بیماری ہے جس کا تذکرہ تاریخ میں بھی آیا ہے ابتدائی دور پر جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جزام کس نوعیت کا مرض ہے جزام دراصل اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو یہ ایک انتہائی خطرناک مرض ہے پولے جسم کو انوالف کر جاتا ہے اور انسان جو ہے بہت لاچار پہاچ زندگی گزارنے سے مجبور ہو جاتا ہے اور اگر اس کا علاج کرایا جائے تو یہ بہت اچھے طریقے سے قابل علاج مرض ہے اور انسان دوبارہ سے اپنی ویسی کام اور دوسرا فیملی ڈائف اور سوشل سب کنٹینئو رکھ سکتا ہے تو صرف یہ ہے کہ اس کا علاج بہت ضروری ہے ایک قابل علاج مرض ہے جزام جیسے مرض کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے تاریخ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کیا کہیں گے اس مرض کے متعلق یہ جزام جو ہے چند ایک ایسے امراض میں شامل ہے جس کا قریبا تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہے ذکر توریت میں زبور میں انجیل میں قرآن شریف میں اس کے علاوہ ہندووں کی جو مذہبی کتاب ہے رگویدہ اور آتھرہ وردہ جاپانی شنو پریئرز اور وین اپٹا کیے دوسری مذہبی کتاب ہے تو ان سب میں تقریبا تقریبا جو ہے ملتا ہے اس کا ذکر اچھا روح صاحب آج کے دور میں جزام کے کیا حالات ہیں یہ دنیا میں کن کن خطوں میں زیادہ نظر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اب اس مرض پر کسی حد تک فتح پالی گئی ہے یہ بات کتنی درست ہے یہ کافی حد تک درست ہے یہ بات کافی حد تک درست ہے یعنی انیس سو چالیس سے پہلے جو تھا جزام جو تھا ایک ناقابل علاج مرض تھا جب تک اس کی لیے جو تھا ٹریٹمنٹ نہیں تھا پھر آہستہ آہستہ ٹریٹمنٹ آنا شروع ہوا سائنس میں ترقی کی میڈیسن دریازت ہونا شروع ہوئیں تحقیق ریسرچ ہوتی رہی اور اب الحمدللہ یہ جو ہے ہنٹیڈ پرسنٹ قابل علاج مرض ہے اور اس میں اب کوئی ایسی بات نہیں جہاں تک خطوں کا تعلق آپ نے پوچھا تو چھے ممالک ایسے ہیں کہ جس میں پوری دنیا میں اگر جزام دیکھا جائے تو ستر فیصہ جزام مرض ان چھے ممالک میں ہوتے ہیں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ انڈیا ہے ہاں انڈیا ہے پھر اس کے ساتھ نیپال ہے پرما یا مینا مار اس کے ساتھ انڈونیشیا ہے پھر آگے آگے چلے جائے تو برازیل اور مردازکر یہ وہ ممالک ہیں جن میں یہ مرض باقی بچا ہے نہیں بچا نہیں ہے بچا تو پاکستان میں بھی ہے بنگلہ دیش میں بھی ہے افغانستان میں بہت ہے ستر فیصہ جو دنیا کا جزام کے مریض ہیں وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں اشراف صاحب عمر کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے جزام کے ہونے میں اور مرد زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا خواتین بہت اچھا سوال پوچھا اس میں دراصل جو ہے بلکل ینگ ایج میں زیادہ ینگ سے مراد یہ ہے کہ دس سے چودہ پندرہ سال کی عمر کے لڑکیوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے جو اس کا سروے ہوا ہے اور مرد جو ہیں وہ زیادہ ان کی انوالمنٹ دیکھی گئی ہے اس کمپیوٹو دو فیمیل لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول عورتوں میں بھی ہوتا ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے کوئی خاص ریشو بھی نہیں ہے اور پی کیج اگر اس کی بات کی جائے تو وہ پندرہ سولہ سال چودہ پندرہ سولہ سال تک ہوتا ہے اور دوسری کی وجہ یہ ہے کہ مردوں میں اس لیے کہ مردوں کا دیٹا جو ہوتا ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے مرد جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں ایکسپوز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے عورتیں کیونکہ گھروں میں رہتی ہیں اپنے آپ کو دکھانے میں جو ہے وہ شرماتی ہیں جزام جیسے مرد کا بلکر بلکر کیونکہ یہ تو بہت لیٹ مطلب پتہ چلتا ہے تو اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا تو اس لیے جو ہے ابھی تک جو دیٹا کمپیل کیا گیا ہے اس کے حساب سے مردوں میں زیادہ ہے لیکن یہ عورتوں میں میرا خیال ہے کہ تقریباً دکھنے برابر ہی ہوگا ڈاکٹر نظیم جزام جیسے مرد کو انتہائی متعددی سمجھا جاتا ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان لوگوں کی باقاعدہ کالونیز ہوتی تھی جس کے اندر روٹی تک نیزے کی نوک پر پہنچائی جاتی تھی دلکل صحیح تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اب بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ ان لوگوں کو اتنا الگ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے نہیں الہم دلاللہ اب تو بہت حالات بہتر ہو چکے ہیں جزام کے مرد پر کابو پا لیا گیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا دریافت ہو چکا ہے جیسے میں نے پہلے باتایا کہ انیس سو چالی سے پہلے جو تھا جب تک اس کا جو تھا شافی مرد نہیں دریافت ہوا تھا یہ لیپر کالونیس کلائے کرتے تھے جو تک دنیا کے ہر خطے میں ہوتی ہیں جین میں جاپان میں انڈونیشیا میں انڈیا میں ویتنام میں اور بھی نہ جانے کہاں کہاں جہاں پر بھی یہ لوگ پائے جاتے تھے ان کے لیے جو تھے ان کو آئیسولیٹ کر جاتے تھے ان کو بہت دور جو تھا وہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ یہ سمجھ دیتے کہ جیسے ہوا ایک چلتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ مرز لگ جائے گا اگر اس نے چھو لیا ہمیں تو یہ لگ جائے گا تو بہت سارے ایسے بھی تھے مطلب مسکنسپشن کے مطلب اس کی وجہ سے ہو گیا اس کی وجہ سے ہو گیا تو ان بیچاروں کو بہت مطلب دارے کچھ ایسا ٹریٹمنٹ نہیں تھا تو وہ لیبر کالنیس بنا دی گئی تھیں وہیں پر وہ مطلب اپنی زندگی کے دن گزارتے تھے اور آخر جو تھا مر جاتے تھے لیکن انیس سو چالیس کے بعد سے جب سے دوائیں اس کی مرکل حکمی دوائیں جو ہوئیں تو اب تو بہت مطلب ایک عام آدمی کو جزام ہے رہ رہا ہے اپنا کام کر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے اور وہ ہی اس کے لئے کوئی پریشانے نہیں ہے جہاں اس کا ٹائم پی رہا ہے پورا ہوگا دوائے کا بند کر بھی جائے گی اور یہ پرفیکٹلی نورمال اچھا اشار اف صاحب جزام یا کوڑ کے مطالق ایک چیز جو میں اور آپ سے جانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک رسائی کیسے حاصل کرتی ہے جیسے ہوا کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا یہ بہت پرانا کونسٹ ہے اور کافی زیادہ پایا جاتا تھا کہ ایسا شخص جو کہ جزام کا شکار ہو اگر آبادی میں چلا آئے تو وہ ہوا جو اس کو چھوکر جا رہی ہے وہ بھی بیماری پھیلانے کا باعث بنتی ہے دراصل یہ ہوا کا کونسٹ بڑا پرانا ہے ملیریا جو ہے شروع شروع میں اس کے مطالق بھی جو تھا وہ یہی تھا کہ ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس سے آدمی کو بخار چڑتا ہے سردی لگ کے اور پھر اس کے بعد کانسان شروع جاتا ہے اور اسی بخار میں ایک خاص پیرڈ ہوتا ہے پورے دن میں کہ وہ بخار چڑتا ہے وہ ہوا چلتی ہے اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ نہیں تھا تو مر جاتے تھے لوگ ملیریا جس کو ہو گیا اس کا کہا خدا حافظ اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا اسی طریقے سے جو تھا مل منز بیڈ اور ایئر سے ایریا ملیریا جو بنا ہے بیڈ ایئر کہ ایک بری ہوا چلتی ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے تو جزام کا بھی جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے یعنی ایک سے دوسرے کو لگتا تو انفیکٹیٹ سہی ہے جس آدمی کو جزام ہے وہ دوسرے کو لگا سکتا ہے یہ بیماری اور وہ جو اس کا روٹ ہے وہ ہے نیزل اگر وہ چھینک رہا ہے چھینک رہا ہے خانس رہا ہے تو یہ سانس کے ذریعے سانس کے ذریعے آپ بھی اس کو انہیل کر سکتے ہیں جو بھی اس نے سراؤنڈنگ میں وہ چھینکا ہے یا خانسا ہے یا تھوکا ہے تو وہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی خطرناک ہوتی ہے لیکن اگر وہ شخص ٹریٹمنٹ ہے ہنڈر ٹریٹمنٹ ہے اور اس نے صرف دو ہفتے دوہ کھا لی جی تو وہ انفیکشنس فری ہو گیا مطلب وہ یہ اب وہ دوسرے کو نہیں لگا سکتا جی اس نے دوہ کھانا شروع کی جو رسیموں کا جو تھا وہ نگلنا اخراج جو تھا وہ رک گیا وہ صحیح ہے اب وہ رہے اپنے گھر میں رہے اپنا کام کرے جو کچھ بھی کرے تو وہ انفیکشنس فری ہو جاتا ہے یہ جدید ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہے شروع صاحب ویکسینیشن کا عمل کافی شہرت پا چکا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی بچے ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں اس مناسبت سے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ لیپریسی کا جو جراسیم ہوتا ہے جو جرسومہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی مشابہت ٹی بی کے جرسومے سے ہوتی ہے یا فیملی ایک ہی ہے وہ تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کو ٹی بی کے سلسلے میں بھی ایک ویکسین پروائیڈ کی جاتی ہے پی سی جی اس کے ساتھ کوئی تحفظ منصدق ہے کہ لیپریسی سے بھی بچاؤ ممکن ہو بلکل بلکل مایکو بیکٹریم جو جو یہ کلاہس ہے اس میں مایکو بیکٹریم کیوبر کلوسس جو کہ ٹی بی کرتا ہے مایکو بیکٹریم لیپریس کے علاوے بھی مایکو بیکٹریم دوسرے ہیں ابھی تک کوئی ایسی ویکسین نہیں آئی جو پروپر لیپروسی کے لیے ہو لیکن جن بچوں کو یہ لگا ہوا ہوتا ہے بی سی جی وہ قدرزی طور پر امیون ہو جاتے ہیں لیپروسی سے بھی جزام سے بھی تو یہ بی سی جی بہت اچھا ہے لگنا چاہیے ہر بچے کو لگانا چاہیے کہ اس سے جو ہے اس کے چانسز جو ہیں بہت منیمائز بہت کم ہو جاتے ہیں جزام کے ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو مطلب ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ پریفرل ایریات سے آتے ہیں نورڈر ایریات سے آتے ہیں اور وہاں پر ویکسینیشن پروپر نہیں ہوتی افغانستان سے آتے ہیں دوسرے جگہوں سے آتے ہیں تو یہاں پر تو الحمدللہ شہروں میں اور اب تو ویکسینیشن پروگرام پورے پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں لوگ تو اس وجہ سے جو ہے جزام کے بھی آپ دیکھیں گے کیسز دیں وہ کام ہونا شروع ہو گئے بہت سم ہو گئے اشار صاحب ابتدائی طور پر کس طرح کی علامات کے ساتھ یہ مرض ظاہر ہو سکتا ہے انسان میں اس کا دراصل تعلق ایسا ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں تیوبر کولائیڈ لیپروسی اور ایک ہوتی ہے لیپرومیٹس لیپروسی جو تیوبر کولائیڈ لیپروسی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فردر اس کی کلاسیفکیشن ہوتی ہے ہم بڑی ہی اقسام ہاں اس کی اقسام ہوتی ہیں تیوبر کولائیڈ لیپروسی جو ہوتی ہے اس کے اندر آدمی کا دیفنس میکنزم اچھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جلد انوالو ہوتی ہے جلد اور نفس جو انسان ہی نفسیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے احساس جاتا ہے جس سے کنٹرول کا تعلق ہے تو وہ نفس جو ہیں پہلے انوالو ہو جاتی ہیں اور جلد انوالو ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک داغ آتا ہے ریڈ کلر کا یا پرپل کلر کا یا کوپری کلر کا وہ کہیں پر بھی جسم سے ہو سکتا ہے آم تو اور پر چہرے پر ہوتا ہے یا پیچھے ٹرنک پر بیک پر ہوتا ہے سامنے بھی ہو سکتا ہے وہ داغ جو ہے اوپر سے ابرہ ہوا ہوتا ہے اور سینٹر سے پیل ہوتا ہے کلر تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر اس پر ہاتھ پھیر چاہ جکھا ہے کیونکہ ہم تو اپنی موسکر کریں گے تو اس میں پہلے تو جو نص داغ کے قریب ہوتے ہیں اس میں درد شروع ہو جاتا ہے یہ مستقل درد ہوتا ہے نہیں نہیں انٹرمیٹنٹ فین ہوتا ہے اور بعد میں وہ نص جو ہے موٹی ہوئے ریکوارڈ لائک ہو جاتی ہے ہاں اس کو چھوہ جائے تو پر چلتا ہے کہ یہ جو ہے مو ہو گئے نرم محسوس ہونے لگتی ہے بلکہ دھاگا یا ایک موٹی دوری سی محسوس ہو جاتی ہے اگر آپ اسے دیکھیں اچھا یہ جو ہے ایک دو تین سیاد میکسیمم دس تک ہو سکتے ہیں کیوبر کلائٹ یہ پھیلتی نہیں ہے یہ مطلب ایک ہی جگہ پر جو ہے نا وہ زیادہ تر کونسٹنٹ رہتی ہے اور ایسیمیٹریکل ہوتی ہے کہیں پر بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ زیادہ نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ آپ کا امیون سسٹم اچھا آپ کا دفاعی نظام اچھا ہے اس کو بڑھنے نہیں دے رہا گئے دوسرا جو قسم ہے لیپرومیٹس لیپروسی جو کہلاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جلسین ہزاروں لاکھوں کے دادات میں جو ہیں وہ جلد پر محصر انداز ہوتے ہیں اور اس کی ویسے جہاں یہاں پر جو تھے ایک یا دو یا پانچ یا دس جو تھے جلد پر نشان آئے تھے داغ آئے تھے اس میں جو ہوتا ہے کئی سو ڈیڑھ سو دو سو تک بھی داغ جسمتے مختلف جگہ پر ہو سکتے ہیں سیمیٹریکل ہوتے ہیں یعنی پیس کے ادھر ہوں گے کمر پر پیچھے ادھر ہوں گے مختلف؟ ایک ہی طرح کے پیٹرن کے وہ ہوتا ہے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہائیپو پگمنٹڈ ہوتے ہیں مطلب ان کا کلر جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جی اچھا وہ کم ہوتا ہے اچھا پھر اس میں جو ہوتا ہے لیپرو میٹسی میں مطلب نہ صرف یہ کہ آپ کی جلد متاثر ہوئی بلکہ میوکس میمبرین یعنی اندر کے زبان ہونٹ وغیرہ یہ آپ کی آئیز آپ کی ناک یہ ساری چیزیں جو ہے انوالف ہوتی ہیں یہ جگہ متاثر یہ جگہ زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے اسے جو ہے کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں تو بعض وقت آدمی بلائنڈنس کی طرف چلا جاتا ہے ہاں جو ہے وہ کام نہیں کر رہی زبان میں جو ہے وہ لابلیشن ہو جاتی ہے موہ میں جو ہے وہ زہم ہو یا سر وغیرہ جاتی ہے یعنی اور بھی چیزیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ناک جو ہے اس کا ٹیزر پرپوریشن ہو جاتی ہے تو ناک بلکل جو ہے سیڈل نوز ہو جاتی ہے بیڈ جاتی ہے بعض وقت آسناک یہ پوری ٹی پی اڑ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں کان جو ہے موٹے موٹے سے ہو جاتے ہیں اس میں اس میں خاص شکل ہوتی اس کہتے ہیں لیو نائن فیس شیئر کی طرح شکل بن جاتی ہے انسان کے لیکن ٹھیک ہو جاتی ہے سکن درائی ہو جاتی ہے اس کے پس میں ہمیں تھوڑے دیر کے لیے باتوں کو سلسل رکھتے ہیں ناظرین وقت پر ایک چھوڑی سی کمیشنر پر ایک بریک سے واپس آ کر لیپرسی یا جزام کے انتعلق مزید بات کی جائیے کیپ ووچنگ دے شو